اتنا نہیں سمجھ پایا تھا یہ کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت اتنی ہمیلیٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کے سوال نہیں اللہم اینی عبدوکا وابنو عبدے کا وابنو عمدے کا اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام میری ماں تیری ادنا قریص فی قبضتے کا میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے تیرے ہی اختیار میں ہے فی قبضتے کا مادن فی حکموکا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری ہو ساری ہے عدل فی قضاوک اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے جو بھی کرے وہ عدل ہے انصاف ہے کہ ہر چساقی امارے خیر ایلتاو مادن فی حکموک عدل فی قضاوک ناسیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے جہاں چاہے موڑ دیں یہ جو اپنی نفی ہے نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی انی عبدوکا وابن عبدکا وابن عمدکا پھر اپنے وجود کی نفی اپنی مرضی کی نفی اپنے اختیار کی نفی فی قبضتے کا مادن فی حکموکا ناسیتی بیدے کا عدل فی قضاوکا پھر دیکھئے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اوچھا واسطہ ممکن نہیں قرآن مجید میں آیا نا فدوہ بہا وللہ الاسماع الحسنہ فدوہ بہا اچھے نام اللہ کے ہیں اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے اب نام کہاں سے جمع کریں سارے ایک میں جو بھی تیرے نام ہے جن سے تُو نے خود اپنے آپ کو معصوم کیا یا تُو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا وہ نام تُو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا یا اس کو تُو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے تیرے وہ نام بھی ہیں جو تُو نے کسی کو ابھی سکھائے گی تُو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازلیں نہیں کیے وہ تو تیرے خاد خدانے کے اندر وہ ابھی درے مقنون ہیں وہ ابھی تیرے پاس موجود ہیں یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا مانگا کیا حیدرہ غور کیے ان تجعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلا خزمی وضہاب حمی وغمی استدعہ میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے میرے دل کا نور بنا دے نور صدری انتجل القرآن ربی قلبی میرے دل کی بہار ونور صدری میرے سینے کا نور وجلا خزمی یہ خزم جو جس سے کہ محمد دوچار ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو جلا خزمی وضہاب حمی وغمی اور میرے حموم میرے تفکرات میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے یہ عظیم دعا آج صورت الدعا پر غور و فکر کرتے ہوئے ویسے تو میں تقریباً تیس برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں اس پمفلٹ کے آخیر میں میں نے یہ دعا درچ کی ہے یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے کہیں دوسرا کم ہے میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے اور وہ اس کتابچے کے آسین پہ اللہم انی عبدوک وابن عبدک وابن آمدک فی قبضتک ناسیتی بیدک یہ وہ کیفیت ہے اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے ان دو سورتوں پر مرتبی القرآن سورة الدحا سورة الانشراہ والدحا واللیل ازا سجا ما ودعاک ربک وما قلا ولل آخرت خیر لک من الولا ولسو فیعطیك ربک فترضا علم یجدک یتيما فآوا وابجدک ضالا فہدا وابجدک عائلا فاغنا سورة الانشراہ موسیقی